دوست ہم عادل خان آزاد اسرائیل کو آخر کار حماس فلسطینیوں کے آگے جھکنا پڑا ہے چار دن کا سیس فائر گھوشت کر دیا گیا ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ اب نہ آئی ڈی ایف کوئی دولی چلائے گا اور نہ ہی حماس کوئی روکٹ برسائے گا اب ان سب کے بیچ کچھ ایسی تصویریں سامنے آ رہے ہیں اس سیس فائر کے شروع ہونے کے بعد کہ آپ دیکھیں گے تو سلام کریں گا اور پوچھیں گے کہ یار کیا ایمان ہے کیا تقوی ہے اور کیا مضبوطی ہے ان کی ایمان کی لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ لوگ جو غزہ میں فسے ہوئے جان بچا کر بھاگ جائیں گے نوٹ غزہ کو آئی ڈی اپ نے قبضہ رکھا ہے اور اس پر بم گولے اور برسا کر اس سے کھڑنر کیا جا رہا ہے ساؤت غزہ میں بھی ظلم جاری ہے لیکن جو نوٹ غزہ کے لوگ اسرائیل کے بہکاوے میں آ کر ساؤت غزہ میں آ گئے تھے کہ یہاں پر ایک سو رکشت آپ کو محول ملے گا ساؤت غزہ میں جب بمبر سے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیل سوائے دھوکہ دینے کیا اور کچھ نہیں کرے گا اور جیسے ہی سیسوائے شروع ہوا تو تمام عورتے بچے بھوڑے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس نوٹ غزہ کی طرف ساؤت غزہ سے بڑھ چلے جہاں پر باروت کی بارش ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہمارا اس نے پیدا کیا جان لینے کہا اسے ہے ایڈی ایف کیا ہے اسرائیل کیا ہے زندگی کی آخری ساس اگر آج لکھی ہے تو آج سے ہی ہم ایمان پر ہیں شہدہ پر ہیں قلمہ پڑھتے ہو اس دنیا سے رقصت ہو جائیں گے اور ادھر رافہ بورڈر کھلا ایجپٹ سے سامان آنا جیسے ہی مدد ہمنٹیرین ایڈ آنی شروع ہی وہاں پر وہ لوگ جو اسرائیل میں فسے ہوئے فلسطینی تھے اس طرف جو کسی بھی ملک میں آ کر ایجپٹ کے بورڈر پر ٹھہر گئے تھے کیا اندر آ نہیں سکتے تھے جنگ چل گئے وہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے غزہ پر آنے کے لیے اپنے غزہ میں آنے کے لیے بے قرار تھے اور آ گئے گھسا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں بم بارود برس رہا ہو وہاں جانے کے لیے لوگ بے قرار ہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیا سوچا ہوگا کیا سوچا ہوگا چندو ٹائپ کے یہاں پر جو لوگ پلتے ہیں دنیا میں انہوں سوچا ہوگا یہ سب بھاگ جائیں گے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں غزہ میں اور لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور فلسطینی جو پھسے ہوئے تھے وہ آ رہے ہیں ساؤس سے نورٹ کی طرف موو ہو رہے ہیں لوگ جو نورٹ غزہ اس وقت خطرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے کچھ چیزیں فیکٹ آپ کے حسابے یہ دیکھئے سب سے پہلے دیلی آئیٹ نے چھاپا رافا کروسنگ سے جو ہیں اب وہ پیٹرول ڈیزل باقی ضرورت کے سامان کے ٹرکس جا رہے ہیں اب وفا نیوز ایجنسی جو فلسطین کی ہے وفا یاد رکھے گا انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کیا جس میں آپ دیکھے گا گھوڑا گاڑی سے ان کے پاس پیٹرول نہیں تھا گھوڑا گاڑی وہاں چلتی بھی ہے اور آپ کا سائیکل ہے کار ہے بیٹری رکشہ ہے یہ سب جا رہے ہیں اسے ساؤس سے نورت کی طرح موو ہو رہے ہیں اور وفا نے لکھا ہے کہ اب اسے کوئی سیز فائر کہہ رہا ہے کوئی اسے ہمنیٹیرین پاس کہہ رہا ہے جو چاردنگ کا یو دبرام ہوا ہے یہ جب ہوا تو اسرائیلی فورس نے سخت ادایت دی کوئی نورت کی طرف نہ آئے اس کے باوجود ہزاروں ہزار لوگ کار سائیکل اور موٹر سائیکل اور گھوڑا گاڑیوں سے گھزا گاڑیوں سے نورت غزہ کی طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی تمہارے ڈر اور تمہارے خوف کی ہمارا گھر وہاں ہے جس سے تم نے مسمار کر دیا لیکن ہم وہاں جائیں گے تمہیں اپنی اس زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے جیسے تم نے ویسٹ بینک میں دوسری جگہ اوپر کر لیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایجپشن سائٹ سے آ رہے ہیں غزہ میں میں نے جنکہ ذکر کیا تھا اپنے بیگ لے کر یہ لوگ جو ایجپٹ کی طرف پھز گئے تھے فلسطینی وہ فلسطین آ رہے ہیں جیسی بورڈر کھلا کیا انہیں موت کا خوف ہے کیا ازرائیل انہیں ڈرہ پائے گا ان لوگوں کو مار پائے گا نہیں یہ اپنی زمین کے لیے الاخصہ کے لڑا ہے میں حماس کی بات نہیں کر رہا میں عام فلسطینیوں کی بات کر رہا ہوں یہ اور بات ہے انہی میں سے حماس جنمہ ہے اور اس کی کیا وجہ ازرائیل نہیں ہے پہلے تو ازرائیل نے اسے فنڈ بھی کیا تھا تاکہ فتح کو کمزور کیا جا سکے یاسر ارہ فاتح والی ماملے اس پارٹی کو اس دل کو گٹک کو اور اب ویسے ہی جیسے طالبان ہاتھ سے نکل گیا امریکہ کے ویسی حماس ازرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا یہ سب کچھ ہے ٹرکس آ رہے ہیں ہمریٹیرین ایڈ آ رہے ہیں امید کرتے ہیں غزہ کے اسپتالوں میں جہاں انستیشیا نہیں ہیں فیول نہیں ہیں دوائیں نہیں ہیں وہاں یہ چیزیں پہنچیں گی اور کچھ بہتر کچھ بہتر علاج تو ان لوگوں کو ملے گا جو وہاں پھسے ہوئے ہیں درندگی کے بیچ